آج ہم اس پرکار کی ایک رشی کی گتھائی کریں گے اس رشی کی گتھائی سے ایک دورمیٹ بنائیں گے تین کلر کی پٹیوں سے ایک رشی کی گتھائی کریں گے ان پٹیوں کی توڑائی پانچ انس لے گئی ہے سبی پٹیاں شاڑی کی لے گئی ہیں رشی کو سپورٹ دیتے ہیں اسے رشی اسٹائی روپ جے بنی رہی ہے سپورٹ میں پنک کلر کی پٹی کو سپورٹ میں رکھیں گے اور بلو کلر بھی اور اورینج کلر کی پٹی سے ایک رشی کی نوٹ لگاتے ہوئے گتھائی کر رہے ہیں پنک کلر کی پٹی کے اوپر سے لیتے ہوئے یہ فیش نوٹ لگا رہے ہیں اور پنک کلر کی پٹی کے نیچے سے لیتے ہوئے یہ سیکنڈ نوٹ لگا رہے ہیں اسی پرکار دونوں طرف دو دو نوٹ لگاتے ہوئے ایک رشی کی گتھائی کر رہے ہیں یہ فرسٹ نوٹ ہے بلو پلو پٹی کا اور یہ سیکنڈ نوٹ ہے یہ فرسٹ نوٹ ہے پٹی کی اوپر سے لیتے ہوئی یہ سیکنڈ نوٹ پٹی کی نچے سے لیتے ہوئی نوٹ لگاتے ہیں یہ فرسٹ نوٹ ہے پٹی کی اوپر سے لیتے ہوئی یہ پٹی کی نچے سے لیتے ہوئی یہ سیکنڈ نوٹ ہے پنگ کلگ Library پٹی کو سپورٹ میں رکھیں گے پنگ کلگ پٹی کی اوپر سے اور نچے سے نوٹ لگاتے ہوئی ایک رشی کی بٹھائی کر رہی ہیں اس پرکار سے ایک رشی کی اُتھائی کر لیتے ہیں بلو کلوری پٹی لیتے ہیں جس کی چوڑائی تین انچ لی گئی ہے دوسرے اسے پر ایک شیفٹی پن اٹیج کر دیتے ہیں رشی کے بلو کلوری پٹی بھندے پر اٹیج کر دیتے ہیں بلو کلوری پٹی کو بلو کلوری پٹی پر اٹیج کر دیتے ہیں ایک رشی کی کنارے پر ایک ڈسٹ کی ڈسٹ بنانا شروع کر رہے ہیں جو رشی ہے اس کے تو اوپر سے نیچے کی اور پٹی کو نکالتے ہیں اور جو ڈسٹ بنی ہوئی ہے جو بن رہی ہے اس کے نیچے سے اوپر کے اور پٹی کو نکالتے ہوئے گورنمنٹ کی اٹھائی کر رہے ہیں رشی کے اوپر سے نیچے کی اور پٹی نکالتے ہیں جو ڈسٹ بنی ہوئی ہے اس کے نیچے سے اوپر کے اور پٹی نکال رہے ہیں یہ رشی سے اوپر سے نیچے کچھ نکالا ہے اور یہ ڈسٹ ہے ڈسٹ کے نیچے سے اوپر کے اور پٹی نکال رہے ہیں رشی کے اوپر سے نیچے کی اور اور ڈسٹ کے نیچے سے اوپر کے اور پٹی نکالتے ہوئے ایک ڈورمیٹ کی اٹھائی کر رہی ہیں دھیرے دھیرے ویڈے رکوڈنگ کے انصار پٹی کی کچائی ٹائٹ ٹھوٹ میں نہیں کرنی ہے لوس روپ میں کرنی ہے ٹائٹ ٹھوٹ میں کرنے سے دورمیٹ میں جھول پڑ جاتا ہے پٹی کی کچائی لوس روپ میں کرنی ہے اس پرکار سے ایک ڈورمیٹ کی اٹھائی کر دیتے ہیں پیچھے بھی سیم ڈیجائن بنتی ہے اور بھی بڑا ڈورمیٹ بنا سکتے ہیں رشی بھوٹھائی کر کر اس پرکار ہمارا ڈورمیٹ بند کر تیار ہو دیں